کیا بات ہے بھائی لوگ تو بڑا خوش ہیں آپ کو کیسے پتہ چلا ارے آپ کی شکل پہ اتنا بڑا بڑا لکھا ہوا ہے اور بھائی ویسے بھی خوشی کیوں نہیں امین ضرور خوشی ہونے چاہیے نہیں ازادی جو مل جائے گی جب چاہے جس سے چاہے جہاں چاہے مل سکتے ہیں کبھی کالج کے گیٹ پہ تو کبھی ایسے گھر کے لون میں صحیح بات ہے انسان جیسا خود ہوتا ہے نا اسے دوسرے بھی ویسے ہی نظر آتے ہیں خی مجھے کسی بھی بات کی وضاحت نہیں لینے بھائی دیکھو میں جیسا ہوں نا سب کے سامنے ہوں جب ہی ملنے سنم سے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ عمران سے ملنے جا رہا ہوں شادی مجھ سے کی ہے دوسری طرف ماریا سے بھی شادی کے بادے کر رہے ہیں نا واو بڑی زبان چلنے لگیا آپ کی اور بھائی چلے بھی کیوں نہیں آخر آپ کو سپورٹ جو ایسے بندے کی ہے جو آپ کا سر جھکنے ہی نہیں دیتا اتنے شکی کیوں ہیں آپ وہ میرے بھائی جیسے ہیں بس بہت ہو گیا میں اس چیز پر یقین کرتا ہوں جو مجھے نظر آتی ہے ہم وہ آسو جو تم نے کسی کے سامنے نہیں بھائے اس کے سامنے جا کے بہاتی ہو اس کے سامنے ایک دکھ کی تصویر بنی بیٹھتی ہو یہ سب کچھ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ویسے اگر میں کسی کے وجود کو ایک یاد میں بدل دوں آخر جوانی میں بھی تو لوگ مرتے ہیں ادیل پلیز ایسا کچھ مت کیجئے گا وہ اپنی ماں کا اکلوتا بیٹھا ہے ان کا آخری سہا رہا ہے سانے تو واقعی بہت بڑا ہے لیکن کیا کریں ماں باپ کی اکلوتی اولاد بھی تو مرتی ہیں نا اگر آپ نے ایسا کچھ کیا رہا تو میں جا کے تا تو تم کیا جا کے تاہی ابو کچھ حقائط لگا ہوگی ہاں you're so funny honestly مطلب تم جا کے تاہی ابو کبولو گی تاہی ابو تاہی ابو آپ کو پتا ہے مجھے دوسری کے لی کے اندر ایکسیڈنٹ ہوئے نا اور وہ جو نڑکا مار ہے وہ مری میں بیٹھے ادیل نے کیا amazing but not so smart بتا ہے کیا ماریہ تک سمجھ آتا ہے لیکن تو میرے ابو کچھ آ کے ادیل میری بات سنے اشربھائی میرے بھائی جیسے ہیں میں ان کو اپنا بھائی مانتی ہوں ایسی کوئی بات نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہے ہیں اگر آپ کو میری بات پہ اقین نہیں ہے تو آپ بے شک مجھے مار دیں لیکن پلیز میں آپ کیا کے ہاتھ جوڑتی ہوں اشربھائی کو کچھ مت کیجے گا پلیز you know what you're an idiot باجی اب آپ بھی اسلامباد چلی جائیں گی نہیں تم سے کس نے کہا ادیل بھائی چلے گئے تو آپ کو بھی جانا پڑے گا میں آپ کو بہت مس کروں گی میں کہیں نہیں جا رہی یہیں پہ ہوں ادیل بھائی مان جائیں گے ہاں میں نے تا ابو سے بات کی ہے تو میں یہیں رکوں گی اور وہ جائیں گے میں بہت پڑھنا چاہتی ہوں امیہ تمہارے لیے امی کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتی ہوں میں نہیں چاہتی کہ تم لوگ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو اور تم لوگ کسی اور سے پیسے مانگو تم لوگ میری ذمہ داری ہوں اس ذمہ داری کو میں خود نبھاؤں گی ادیل بھائی نے آپ کو اجازت دے دی بولے نا ہاں دیکھا میں نے آپ سے کہا تھا ادیل بھائی بہت اچھے ہیں مولا کچھ موسیقا پیس شبائن پکواس کر رہی ہو سوتے بے بھی برا خواب دیکھا میں نے سب ٹھیک ہے مجھے تو نہیں رکھتا سب ٹھیک ہے کہنا کیا جاتے ہیں آپ کچھ نہیں میں کچھ کہنا چاہتی ہوں ہاں لیکن مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی اپنا مو بن کرو آنکھیں بن کرو اور سو جاؤ مجھے تو نہیں رکھتا سب ٹھیک ہے امی آپ اپنا بالکل بھی خیال نہیں رکھتی ہیں دوائیاں بھی ٹائم پہ نہیں لے لیاں بہت دنوں سے تم سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں مجھے کیجئے مجھے کیوں ایسا لگ رہا ہے بیٹا کہ تم ادیل کو وہ توجہ نہیں دے رہی ہو جو اس کا حق ہے ایسا کیوں کہا آپ نے ادیل سے تمہاری شادی ہو جانا سچ مجھے تو یقین ہی نہیں آتا تھا بڑی قسمت والوں کو ملتا ہے ایسا رشتہ بہت خیال رکھا کرو بیٹا اس کا اس سے برابری کی بات کرنے کے بارے میں کبھی سوچنا بھی مد ٹھیک کہری امی تو پھر تم اس کے ساتھ اسلام آباد کیوں نہیں جا رہی ہے جاؤں گی نا منا کب کیا ہے امی لیکن ایکزامز دینے کے بعد اگر وہ چاہتا ہے کہ ابھی جاؤ تو ابھی جاؤں نیے پلیز آپ ضد مت کریں میں ایکزامز دینے بغیر نہیں جاؤں گی اور امی ویسے بھی میں صرف عدیل کی بیوی نہیں ہوں میری اپنی بھی زندگی ہے اپنی پرسنیلٹی ہے بہت سے خواب دیکھے تھے جن کو پورا کرنا چاہتی ہوں میں امی میں آپ کے لیے ہمنا کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتی ہوں میں نہیں چاہتی بیٹا کہ تم ہماری وجہ سے اپنی زندگی خراب کرو امی آپ پریشان کیوں ہوتی ہیں ادیل کو اس بات پر کوئی اتراز نہیں ہے اچھا اس نے خود کہا تم سے ہم بلکہ ان کو تو بہت خوشی ہوگی کہ ان کی بی بی سب میں نمائی ہو بی طلاقہ چن؟ ہم چلی موسیقی مادم رات کو سوتے وئے در گئی تھی آپ کافی اشار بھائی کا انتقال دیکھ لیا تھا کیا پریشان مت دو میں ایسا کچھ نہیں کروں گا اگر وہ تم سے دور رہ گا میرے نا دماغ میں کافی دیر سے ایک سوال ہے کیا تم اگر کبھی خواب میں میرا بھی انتقال دیکھ لوگی مطلب میں مر گیا ہوں تم اسی طرح ریاک کروگی ڈر جاؤگی چیخ ہوگی چلا ہوگی روگی جواب کیوں نہیں دے رہی ہو میرا جواب نہ ہی سنے تو اچھا ہے کیوں آپ کو اچھا نہیں لگی ہوا اچھا ایسے پھر یہ مسلومو مالا دعوان ہی کیا کرو نا ہم مسلومیت میں تم نے پی اے ڈی کی بھی ہے ہم تم یسی عورتیں مینا ویسے کمال ہم شور کوئی اور دل میں کوئی اور آپ کو پتا ہے آپ کی پروبوم کیا ہے پلیز بتائیں مینٹلی تھوڑے سا اپسٹ ہے اس کیلئے میں ان فضول باتوں کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتی نہ ہی سیریسلی لیتی ہوں رہی بات میری کہ میں کئی سی عورت ہوں تو اس کی فکر کرنا آپ چھوڑنے اپنے بارے میں بتائیں جراب اپنے بارے میں کیا خیالہ آپ کا میری بات سلو تمہاری پروبوم کیا ہے تم سے سیدھی بات کرنے ہی کوشش کرو تم اس کا گھنچکری بینا دیتی ہو کیار پہ تب کیا ہم لوگ انسانوں کی طرح نہیں رہ سکتے ہیں جب انسان بن جائیں گے تب بات کروں گی تو میں باتے کیا مجھے کافی دنوں سے فیلنگ آ رہی ہے کہ تمہاری موت میرے ہاتھ دوا کے ہوگی اچھا تو پھر جلدی کریں نا دیر کس بات کی ہے مجھے موت سے ڈرنی لگتا میں اتنی خوش ہوں کہ آپ کو بتا نہیں سکتی اتنے عرصے سے انتظار تھا اس دن کا ہم ہم لوگوں نے بہت انتظار کیا اس خوشی کا نئی طرح سرش بھائی کو بہت مبارک بات دیجئے گا ارے بھائی میں کیوں مبارک بات دوں تم خود گھر آنا اور خود مبارک بات دینا اور ویسے بھی جب سے تمہاری شادی ہوئی ہے تم تو ہمیں بھولی گئی ہو ایسی کوئی بات نہیں ہے شادی کے بعد ہی تو مہکے والوں کی قدر ہوتی ہے اور اب تو ایسا لگتا ہے جیسے ہم لوگ میرے اور بھی زیادہ قریب ہو گئے ہیں کیا بات ہے تم بہت اداس لگ رہی ہو نہیں اچھا جی حدیل بھائی اسلام بات جا رہا ہے تو تم اس لیے اداس ہو ہے نا اس میں اداس ہونے والی کونسی بات ہے تم بھی ان کے ساتھ چلی جو ہاں جاؤں گی چاہے بھی ہیں نا آپ پھر خالہ کے پاس بھی چل کے بیٹھنا ہے مجھے بہت ساری باتیں کرنی ہیں ان سے ٹھیک ہے تھک گئی میں تو آج اب مجھے آپ نے جھمکے نہیں لے کر دی اور یہ دپٹہ میں رکھوں گے اسے ابھی سے کیوں کھول دیا ابھی تو سمیٹھ کے رکھو اسلام علیکم اببہ دیکھیں ہم لوگ کتنی ساری شاپنگ کر کے آئے ہیں کوئی فکر ہے تمہیں گھر بار کی کب سے بھوکا پیاسا راہ دیکھ رہا ہوں میں تمہاری لیکن تمہیں کیوں فکر ہوگی تمہاری بھلا سے تو میں آج مرتا مار جاؤں اب تو تمہارا بیٹا جو ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ نے ہی دکھا تھا کہ آجی صاحب نے ہم دوستوں کی دعوت کی ہے میں گھر کھانا نہیں کھاؤں گا تو میں بچوں کے ساتھ بازار چلی گئی آجی صاحب نے دعوت کی تھی تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ میں چائے نہیں پیوں گا تو میں اچھی طریقے سے جانتی ہو شام کی چائے میں گھر میں پیتا ہوں یہ تم کیا کری رہی ہو کیوں گا ادیل کی پیکنگ کر رہی ہو لیکن پیکنگ تو میں نے کر دی تھی ہاں اس سے تمہاری پیکنگ پسند نہیں آئی کپڑے نکال دی تھی اس نے تو میں اس کے پسندہ پسند کبھی نہیں پتا یہ تو بہت اچھی بات ہے تم پیکنگ کر رہی ہو اچھا سنو وہ آج گھر میں کھانے کے لیے کچھ بنا نہیں ہے تو تم چاہو تو ادیل کے ساتھ رات کو کئی باہر چاک کھانا کھا سکتے ہو ہاں یہ تو پڑا اچھا ایڈیا تم نے ایسا کہ رو یہ پیکنگ تم کر دو میں باتا ہوں یہ دیل کو بالکل بھی ٹھیک ہے میں ڈینر پہ جاتی ہوں اب باب آپ غصہ کیوں کر رہے ہیں آپ بیٹھیں میں بھی چائے بنا کر آتی ہوں کیا مطلب ہے غصہ کیوں ہوتے ہیں بلا وجہ غصہ کر رہا ہوں میں تمہارا کہنے کا مطلب ہے دماغ خراب ہو گیا ہے پاگل ہو گیا ہوں میں جو غصہ کر رہا ہوں اچھا میں بنا کے لیے آتی ہوں ہاں بیٹھ جائیں تم تو کوشش کیا کرو کہ اپنی منوش شکر میرے سامنے لایا ہی مت کرو کوئی ضرورت نہیں ہے چائے بنانے کی باہر پیلوں گا میں پلاؤ اپنے سانڈ کو کلا کلا کے سانڈ کر رکھا ایسے اٹھا بھیجے سے کیا کیا خریدیاں ہیں آپ لوگ اچھا بھائی یہ دیکھیں کتی ساری چونیاں لے کر رہیں اور بہت ساری شوپنگ کی میری آرہ دیکھو بھائی یہ دیکھو کتی ساری چیزیں لے کر آئیں دیکھیں نا ہم بہت ساری شوپنگ کی ہیں پتہ ہے پورا تاریک روٹی لے کر آگے جو بیٹا تائبو آپ گھر کب آئیں گے تیز جلدی آجائیے نا کیوں بٹا خیریت بتائبو اتنی محنت کر کے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا تھا میں نے آج سوچا تھا کہ عدیل جا رہے ہیں ہم سب لوگ ایک ساتھ بیٹھ کے کھانا ہی کھالیں گے لیکن وہ تو ماریا کو لے کے شاپنگ کرانے گئے ہیں کھانا بھی اسی کے ساتھ کھائیں گے تو آپ ہی آجائیں تاکہ میری محنت زائے تو نہ ہو عدیل ماریا کے ساتھ ڈینر پہ اور شاپنگ پہ گیا ہے اور تمہیں نہیں کہا ساتھ آنے کے لیے نہیں میں نے تو کہا بھی تھا کہ مجھے اپنے ساتھ لے چلیں عدیل کہنے لگے کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ میرے ساتھ چلو تمہارے ہولیے پہ مجھے شرم آتی ہے اس نے تمہیں ایسے کہا میں ابھی فان کر کے پوچھتا ہوں اسے نہیں نیتا ابو ابھی کال مت کیجئے گا ماریا ان کے ساتھ ہے نا اسے برا لگ جائے گا اور پھر عدیل وہ بھی مجھ سے خفا ہوں گے بس آپ آجیں ہم لوگ ہی ساتھ کھانا کھا لیں گے پھر طائبو آپ آ رہے ہیں نا ہاں ہاں بیٹا آ رہا ہوں تھانکیو سو مچ خدا فیض بیٹا آ رہا ہوں بیٹا آ رہا ہوں بیٹا آ رہا ہوں موسیقا بیٹا آ رہا ہ میں میرے ارنگ نہیں مل رہا ہے رات کو ہم نے اپنی ارنگ یہاں رکھے تھے جو بیٹا آ رہی ہو دیکھیں آپ نے کہیں مجھے انی بڑی تمھ کھڑی بھی نہیں نظر آتی تو牙ری کو مجھے گا آتا رات کو بڑا مزا ہے بہت انجوئے ہیں میں نے ماریا کے ساتھ بندہ بور نہیں ہو سکتا اور کوئی تو نہیں لیکن آپ تو واقعی اس کے ساتھ بور نہیں ہو سکتے دونوں ایک جیسے ہیں وہی محبتوں کے چھوٹے ڈرامے باتوں میں بناوات شاپنگ کا گریز پتہ ہے میں جب آپ دونوں کو دیکھتی ہوں کبھی کبھی ایسا لگتا ہے اللہ تعالی نے آپ دونوں کو بلکل ایک دوسرے کے لیے بنایا میں پتہ نہیں کہاں سے بیچ میں آگئی تو آپ پہ کام کی نہیں گتی آپ بھی نام لے دیں بتائیں کہ اللہ تعالی نے آپ کے لیے کس کو بنایا تھا یاد آیا تایبو نے آپ کو بلائیا تھا بہت ضروری بات کرنی ہے انہ نے آپ سے کیا ضروری بات پتہ نہیں وہ آفیس کی بات کرنی ہوگی بابا جلدی جائے رانا تم آئی نہیں جی وہ گھر میں تھوڑے کام میں مصروف تھی اس لیے نہیں آسکی آپ بتائیں آپ کیسی ہیں گھر میں سب ٹھیک ہیں سب خیریت سے ہیں بس تم جلدی سے ٹائم نکالو یہ کیا بات ہوئی ہمارے بھائی کی رسم ہے اور تم پتہ نہیں کون کون سے کام نکال کر بیٹھی ہو نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے میں آؤں گی ضرور آؤں گی میں انتظار کروں گی اپنا خیال رکھنا اللہ حافظ موسیقی تم نے میری دوست مجھ سے دور کی ہیں دی میں یہ بات آلیا بجو اور عشر بھائی کو کیسے سنجھاؤں کیسے بتاؤں نے کیا بولے تم نے بابا کو کچھ نہیں میں نے تو بس اتنا ہی کہا ہے کہ کہ آپ اور ماریا شاپنگ پر گئے تھے اور اور ڈینر شنر بھی کیا رات کو تھوڑی دیر بھی ہو گئی کیوں کچھ غلط کہہ دیا کیا تائبو میں نے سارے کسور مان لیا ہے مافی بھی مان گیا اور ان کو یہ بولا ہے کہ یہ جو کلے کا لوکٹ مجھے بھسا ہے اس کو میں پوری دنیا لے کے اپنے ساتھ کموں گا تیاری بکڑا ہوں ہم لوگ سلام آباد جائے مگر مجھے تو اسلام آباد نہیں جانا تھا لیکن اب تو جا رہے ہیں میں تائبو سے بات کرتے ہوں تائبو تائبو آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں کونسا وعدہ بٹھا یہی کہ میں اگزامز دے کے جاؤں گی ہاں تو پھر آپ اپنے بازے سے کیوں ہٹ رہے ہیں میں سمجھا نہیں اچھا مجھے آفیس سے دہر ہو رہی ہے شام کو بات کر رہے ہیں نہیں تائبو پلیز ابھی بات کریں گے دیکھیں میں ادیل کے ساتھ ابھی اسلام آباد نہیں جاؤں گی پہلے اگزامز ہوں گی پھر جاؤں گی کون منا کر رہے تو مجھے لگتا اس کا مور بن رہا ہے تب ہی تو بات کو بار بار دھر آ رہی ہے اوکی جب میں آفیس نیکل رہا ہوں تم بھی دیکھرو جی پیٹا شام کو بات کریں اوکی اللہ حافظ میرے اور ماریا کیلئے ناشتہ لگا رہا ہوں کون جا رہی ہو جہاں بھی جا رہی ہوں چائے رکھ دی آپ کی یعنی سر میں بہت درد ہو رہا ہے پلیز دباہ دو یہ زیادہ درد ہے تو چائے کے ساتھ کھا لی جائے گا درد ٹھیک ہو جائے گا درد ٹھیک ہو جائے گا یہ میں بھی کر سکتا تھا سر میں درد ہے دبانے کو کہا ہے میں نے میں سر نہیں دباؤں گی میں نہیں چاہتی کہ آپ کا سر کا درد مجھے بھی لگ جائے کیوں سمجھتی کیوں نہیں ہوں ضرورت ہے مجھے تمہاری میں نہیں سمجھنا چاہتی کیونکہ آپ کی ضرورت نہیں ہے مجھے اور نہ ہی کبھی ہوگی دیکھو میں پیار سے بول رہا ہوں مان لو میری بات اسی میں تمہاری بہلائی ہے ماریا کو بھیج دیتی ہوں وہ سر دبا دے گیا آپ کا لیٹھو ایدر یہ پڑیوئے دبائی ہو چاہے اور پانی بھی پینے نہ خود جا رہا ہوں میں جہنم میں جائے ہوئی مجھے گل رانے بی بی کو بلو چلے آن جی جیتے رو بیٹا اپنا خیال رکھنا میرا خیال رکھنے والی تو آپ لوگ کے پاس ساں وہ بھی آ جائے کچھ دنوں میں عدیل بھائی باب کب آئیں گے واپس جب تمہاری بہن بلائی کی تب آو بیٹا کہا رہے گے تو خود آفیس کو بیٹا ہاں خدا حافظ خدا حافظ ہم جلدی ملیں گے اور بھار نکلنے کی ضرورتیں ہیں خبہ رکھوں گا خدا حافظ خدا حافظ اللہ حافظ بیٹا اللہ حافظ رکھی امان درستان خدا حافظ خدا حافظ موسیقی 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 دیکھیں اسلام چھوٹا ساپ علیکم السلام good to be back کانا لگو اچھے چھوٹا ساپ آج اشر بھائی کی ڈھولکی ہے کتنا ارمان تھا مجھے اس دن کا لیکن دیل تمہاری وجہ سے صرف تمہاری وجہ سے میں آج اس موقع پر گھر میں بیٹھی رانا بی بی رانا بی بی جی رانا بی بی آپ پریشان لگ رہی ہیں آج تو فنکشن گے رانا بی بی سب لوگ گئے ہوئے اور آپ اکیلی بیٹھی ہوئی ہیں نہیں تو میں ایکزیمز کی سیاری کر رہی ہوں تو رانا بی بی تو آپ پڑ دھوڑی رہی ہیں آپ پڑانی کن سوچوں میں گم ہیں نہیں میں کچھ نہیں سوچ رہی ایک کپ چائے بنا کے لا دیں مجھے آپ شہرہ نا بی بی ابھی لا دیتا ہوں کے مجھے آپ پڑانی اشیر کے گھر پر فنکشن ہو رہا ہے لیکن رانہ گھر پر بیٹھی ہوئی ہے اشیر کو کسی اور کا ہوتے بھی نہیں دیکھ سکتی نا اس کا سوک منا رہی ہوگی کیا بیوکوف آدمی ہوں میں بیوی میری کسی اور مرد کی شادی کا دکھ میرا فون بھی نہیں اٹھا رہے گا اشیر بھائی مجھ سے گلامت کیجے گا کہ میں آئی کیوں نہیں میں جانتی ہوں آپ کے زندگی کا بہت اہم دن ہے اور میرا موجود ہونا بہت ضروری تھا لیکن آپ پلیس سمجھ جائیں میں میں مجبور ہوں اگر تم کہو تو میں بات کروں ادیل سے نہیں نہیں اپنی بات کو گوانے سے کیا فائدہ اگر مجھے ایک فیصد بھی یقین ہوتا کہ وہ آپ کی بات سن کے مان جائیں گے تو میں آپ کو کہہ دیتی ہے آپ ان سے بات کریں لیکن وہ نہیں مانیں گے کافی دیر ہو گئے آپ کو جانا چاہیے سب انتظار کر رہے ہوں گے اس سے تمہارے بغیر کیسے جا سکتا میں گولیرانا وہ میرا مطلب ہے کہ سب کو بول کے آئے ہوں کہ آتے ہوئے گولیرانا کو ساتھ دیکھا ہوں گا اب تم نہیں جاؤ گی تو اچھا تھوڑی لگے گا پلیس چلو نا جا کے کہہ دیجئے گا گولیرانا بہت بری ہے اس نے آپ کی بات نہیں مانی نہیں کبھی بھی نہیں ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا رانا میں بھلا تمہیں برا کہہ سکتا ہوں تمہیں نہیں جانا تو مجھ جاؤ کوئی بات نہیں چلتا ہوں میں خدا حافظ اشر بھائی ہم کورتا بہت اچھا لگ رہا ہے اچھا ہم 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 جی ادیل بھائی وہ اشر بھائیوں نے لینے گئے نا تو وہ تیار ہو رہی ہوں گی تو اس لئے کالنی اٹھینڈ کر رہی اشر لینے گئے تمہنے گئے ہونا جی ادیل بھائی ہم سب یہاں آئے ہوئے اوکے ادیل بیٹا کیسے ہو بابا بابا مجھے بہت فیور ہو رہا ہے کیوں کیا ہوا خیریت ہے نہیں میں ٹھیک نہیں ہوں مجھے رانہ کی بہت ضرورت ہے آپ پریز اس کو پھیج سکتے ہیں ارے بیٹا ایسے کیوں بات کر رہے ہو تمہاری طبیعت خراب ہے وہ تمہاری بیوی ہے اس وقت اسے تمہارے پاس ہونا چاہیے میں انشاءاللہ کل کی فلائٹ سے بھیجوار رہا ہوں اسلام آباد بابا 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 ہلو ہلو کی بچی کدھر مسروف ہو کسا آشک کے ساتھ مسروف ہو کوئی ہوش بھی ہے تمہیں کیا مطلب ہے آپ کا آپ کو حساس بھی آپ کیا بات کر رہے ہیں نہیں کوئی حساس نہیں ہے یہ لیکچر مجھے بعد میں دینا جاو جا کے تیاری کرو کر آپ اسلام آباد آرہی ہیں کیسے اسلام آباد آجو مہنے آری اسلام آباد میں نے صرف انفرم کرنے کے لئے فون کیا تھا سیو تمہارو بای اللہ علیکم بابا وآلیکم السلام بیٹا دفتر میں ہو یا گھر پہ آرام کر رہے ہو تبیت کیسی ہے تمہاری نہیں بابا ابھی ابھی گھر آئے ہیں ابھی ابھی بس کچھ ٹھیک ہی ہے خاص نہیں آپ سنا ہے اچھا کال میں نے اس لیے کیا بیٹا کہ گلے رانہ آج اسلام آباد پہنچ رہی ہے بابا آج ہی آ رہی ہے ہاں میرا خیال ہے اسے تمہارے پاس سونا چاہیے اور سنو اسلام آباد میں کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھا لینا جی بابا میں آج ہی اسلام آباد گیا تھا اسی لیے گیا تھا میڈیسنز لے رہا ہوں بس کھانے میں پریز نہیں کر پاتا لیکن اب گلے رانہ آجے گی تو یہ مسئلہ بھی سولف ہو جائے گا ہاں بیٹا میرا بھی یہی خیال تھا کہ رانہ کو تمہارے پاس ہونا چاہیے اور دیکھو ذرا اس کا خیال رکھنا پیٹا بھرے گھر سے آ رہی ہے نا یہاں تا نہ ہوگی اور اسے اکیلے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے جی بابا بلکل آپ پریشان نہ ہونا اس کی خود کہہ کروں گا اچھا ماشاءاللہ اچھا ایسا کرنا کہ ڈرائیور کو وقت پہ بھیج دے نا ائرپورٹ پہ نو بھئی اوکی بھائی بھائی اب تم خود یہاں پہ آ رہے گا میں دل پہ اس وقت کیا بیٹ رہی ہوگی اس سے میں جانتا ہوں گلے رہاں تمہیں ڈرائیور انگی عدیل کمال خود لینے جائے گا موسیقی کیا سوچ رہی ہوگی یعنی ہے کہ میں تو بلکل ہٹا کٹا ہوں نہیں مجھے یقین تھا کہ آپ کا دراما ہوگا بلکل اب دراما ہویا جو بھی بابا کو یقین آگیا اور وہ بہت پریشان بھی ہوگیا ہم کہتا ہے کہ بیجوں گرانا کو خود خدمت کرمانا ہوں پھر سے میں کبھی کبھا سوچتا ہوں کتنی نکی ہو موسیقی ان سے بات کریں کہ دہانے بھی انتی ہوئی موسیقی کیا قسمت پریہ یعنی یا پہل ادا کیا کے لئے پڑتی ہوں موسیقی نمازِ حاجد آپ کونسی حاجد باقی ہے رمایل ہے کچھ بتانا ضروری نہیں سمجھتی آپ کو موسیقی موسیقی بی بی گاڑی میں چیتنا بھی زمان ہے ان کا کمرے میں مل با دا ہے جی صاحب سلام بی بی اب ہی ام لاتے ہیں موسیقی موسیقی